آہ دیکھیں ہماری طرف سے لگاتار چاہے ڈسٹ پلوسن ہو چاہے گاڑیوں کا پلوسن ہو چاہے بائیو ماس برننگ ہو ان تینوں کو ٹارگیٹ کر کے لگاتار جو ہے ٹیمیں کام کر رہی ہیں گراؤنڈ پہ اور جو ڈسٹ پلوسن ہے اس کو اور کیسے کنٹرول کیا جا اس کے لیے کل سے ہم نے پورے دلی کے اندر دو سو موبائل انٹی سموگ گن کو سڑک پہ اتارا ہے جس میں ہر ورہان سبحان چھتر میں پورے دلی کے اندر چاروں طرف جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے پہلے دن پھر میں آٹھ گھنٹے کا ایک سپٹ میں چھڑکاؤ ہو رہا تھا اب یہ تین سپٹوں میں ان کا چھڑکاؤ چلے گا آٹھ آٹھ گھنٹے کے ان کی سپٹ ہوگی جس میں ایک ایک گھنٹے کا یہ بریک کریں گے اور ڈرائیور چینج کریں گے جس سے کی نیامی طور پر اور بڑے پیمانے پر وارٹر سپرنکلنگ کے دوارہ جو ڈسٹ پلوسن ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے دوسرا دلی کے اندر جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ جو گاڑیوں کا پلوسن ہے اس کے لیے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف کیمپین کو ہم لوگوں نے تیج کیا ہے اور جگہ جگہ آٹھو پہ ہم نے اسٹیکر کیمپین کو بڑھایا ہے تو ہر جگہ لوگوں کو اب سامنے دکھ رہا ہے جس سے کہ لوگوں کے میموری میں وہ بار بار آئے کہ بھئی ہمیں ریڈ لائٹ پہ گاری کو بند کرنا ہے تیسرا جو اب تھنڈ بڑھے گی تو اس میں جگہ جگہ لوگ جو آگ جلاتے ہیں اس کے لیے بھی جتنے آر ڈیول ویز ہیں جتنے سرکاری سنسطان ہیں ان لوگوں کو پرائیویٹ سنسطان ہیں ان لوگوں کو بھی نردیس دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نائٹ ڈیوٹی پہ گارڈ ہیں جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ہیٹر پروائیٹ کریں جس سے کہ لوگوں کو آگ جلانے کی ضرورت نہ پڑے تو سرکار تینوں چیزوں کو فوکس کر کے اور اپنے افیان کو جو ہے تیجی سے چلا رہی ہے سرکر آپ نے قریبا دو سو اینٹی سموگ گانیز کو زمین پر اتارا تو